مشکل کر دیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کس طرح ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں نا مسلمان کے لیے یا کچھ بندے کے لیے بہت رلیف ساری عمر میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی توبہ ہوتا لے گا تو پچھلا مسئلہ اس طرح ساپ ہو جائے گا اور آپ نے اس کی شرائط اتنی کڑی بیان کی ہیں کہ وہ پچھلی ساری یاداست سے نکل جائے اس کی زندگی یاداست نہیں یاداست نہیں عمل 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 کی اس عمل کی یاد نکل جائے گی جس عمل سے توبہ کر رہا ہے کس طرح نے نکل جائے گی اس عمل کی یاد یہ نکال دیتا ہے توبہ منظور کرنے والا بتاتا ہوں آپ عبادت میں آئے ایک وقت آگے ایک عالمی گناہ میں ہے اور گناہ پیتا ہے فرد کرو کھانے کی طرح ہے پھر ایک وقت آئے اسے توبہ کرنے لی اور اگر آپ نبات پڑھنے لگے نیک ہے اللہ کے اللہ والا ہی ہو اگر اس کو وہ زمانہ یاد رہے تو عبادت کا یہ نقص گنا جائے گا عبادت کی بیماری کی نہیں جائے گی وہ ہول ہارٹڈ نہیں جائے گا اس کی طرف عبادت کی جب شوی تب ہے جب اس کو غیر عبادت کا زمانہ اس کی آج سے نکل دائے جس نے رکھے وہ آدمی توبہ کرتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے کافت مسلمان ہو گیا اب اس کے کفر ہی یاد رہے اس کو تو پھر وہ اسلام میں کامیتہ کھل ہو گیا اب اس کے پاس نئی فیلڈ ہے تو یہ مشکل نہیں ہوا یہ اسانسی بات ہوگی کہ آپ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو اس بات کو چھوڑ دو اس کا ذکر ہی نہ کرو تو آپ ہزار فائلہ کھا جاتے ہو تو آپ کے مطلعے بے گناہ کی فائل نہیں بند کر سکتے آپ اسے دریاپ اٹھ کر دو ایک فائل کھانا تو بہت آسان ہے گناہ کا جو یاد نہ کرنا تو بڑا مشکل کھانا یاد مشکل سے نہیں کرے آپ کیوں میں اب یہ نہیں کہتے ہیں آپ یاد اس کو نہ کرو تو نہ کرنے سے نہیں ہو سکتا اب توبہ کرو اور عجب تک گناہ جو ہے نہ کرنے کی سلائید پہتا ہے نہ ہو توبہ جارت کرتا جاؤ پہلی بعد میں نشانی بنایا کہ بتایا کہ توبہ اس وقت منظوری میں زیادہ داخل ہو جائے گی پہلے فضل میں تو اب داخل ہو گئے توبہ کا خیال آ گیا تو جس وقت گناہ نہ کیا وہ ریپیٹ نہ ہو گناہ ریپیٹ نہ ہو تو توبہ منظور ہو گی اور توبہ زیادہ قبول ہو گئی کہ اب گناہ کا تذکرہ بھی کیا اب کس بات کا تذکرہ ہے جب معاف ہی کر دیا معاف کرنے والے نے ایک آدمی جرم کرتا ہے معاف کرنی جاتا ہے معاف کرنے کے بعد اب ظال ہو گیا اب اس کا کیا ذکر سبریم کورٹ نے فضل کر دیا اس کیاک میں اب آپ کیا کہتے ہو کہ تم نے چوری کی سبریم کورٹ نے کہا چوری نہیں کیا ہے اس کے معافی ہو گئی ہے جب معافی ہو جائے تو پھر اس کا تذکرہ کیا جس گناہ کی معافی ہو جائے اس کا ذکر ہی کیا تو یاد رکھنا ذکر ہے آپ اس ذہن میں اس کا ذکر نہ کیا کرو نہیں لیکن سوال یہ ہے جاتا دنیا میں ایک گناہ ہو گئی اوہ اچھا یہ تو میں کہا رہا ہوں کہ جب لاکھ گناہ آئے تو اول تو توبہ نہ کرو ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو توبہ کرنے کا خیال آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں بات سنجھے توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں جس کو آگ لگے کی تن میں وہ مانگے گا پانی یہ آپ محبت سے نہیں آپ کر رہا ہے محبت کے ساتھ ہو ایسے مدلے بھی توبہ کا احساس تو اندر سے پیدا ہوگا میں نے کہا کہ اندر سے میں نے سٹنگ کا لفظ استعمال کیا سٹنگ ہوتا ہے پورا لفظ ہے یوں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن ہے فل سکورپیون پاکتے ہیں پھر وہ پاکتا ہے جرم میں اس کا مال یتیم کا لے لی ہے اب آپ کو احساس خدا نے کر دیا کیا ہے تم نے لے لیا انگارے پیٹے میں رکھ دیئے پھر جب یہ احساس ہو جائے تو وہ رات کو بھاگے گا دن کو بھاگے گا پھر وہ پیسہ لے کر یتیم کو دھونڈے گا اب آپ کو بھاگے گا کہتا ہے یہ نجات پاس سے اب یہ بھر بھر بھلا یوں نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو گیا یہ تو اندر سے بچنا ہے آپ نے اپنی آگ کو بند کرنا ہے یہ اُبلاعی نہیں کرنا ہے کسی کو ہمیں توبہ کر دے کس کو بند کروں کس کو بند کروں یہ ساری روگ بلے نہیں کام کو بات ہوگی ایک بات ہوتا ہوتا یہ توبہ وہ توبہ نہیں جس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا جس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھائے گا طلاب پر تو آپ ایک آدمی لے جائے گا گھوڑے کو پچاس ہزار بندہ کچھوں اپنی پانی پیئے گا پانی تو پیاس لے گی ایسے وقت کے جب تک آپ کو اندازہ نو ہو توبہ نہیں ہوتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو وہ ہی تو بہت میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے سپونٹینیس ہے توبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلائی کرنی ہے کہ چلو اب توبہ کر لی جائے یہ تو جس کے تن میں لگ جائے وہ توبہ کرے گا اور کرے گا ضرور کرے گا اور آپ کو بجھا کے رہے گا اور پھر یہ بلکل آپ کو بتائی بات پکی یاد رکھ دو کہ یادِ گناہ نکل جاتی ہے بلکل نکل جاتی ہے نام بھی بھول جاتے ہیں لوگوں منظوری جو ہے بڑی بات ہے آپ ہزار دفعہ آپ نے آپ کو بھول چکے ہو ہزار واقعات جو ہیں آپ پرائیٹیز آپ نے بدلی ہیں ایک وقت تھا کہ آپ ایک چھوٹی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی ایک کلاس فیلو کے بغیر زندگی گزر نہ نہ ممکن تھا اب اس کا نام بھی یاد نہیں ہے آپ کو اپنے تحریر کی ہوئے دوستوں کے خدوط ہوگے اور دو سال کے بعد آپ اپنے پھانتے تھے یہ آپ پرائیٹی بھزلتی رہتی ہے وہ کہتا ہے پرانی سٹرینڈ جو ہے آپ کے کسی ہارپ کے اندر بچتی ہوگی پھر ہارپ ٹوٹ گیا کیا خبر تھی کہ ان کے آنے تک ساز کے تار ٹوٹ جائیں گے اب توڑ دیا یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں روز ہوتے رہتے ہیں ایک وقت آپ کہتا ہے اس شہر کے اندر رہے بغیر گزارہ نہیں ہے پھر آپ کہتا ہے اس شہر میں رہنا ہی مشکل ہے یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہو اس کا کہاں نام تھا کہتا ہے اس کا نام یاد نہیں یہاں ہی سے تو بدلتا ہے گناہ تو یہی سے بھولتے ہیں آپ یہ کہو کہ آپ سارے نام یاد ہیں نام تو آپ کو یاد ہی نہیں ہیں بھولتا ہے بھولتا ہے محفل بدل جائے تو رنگ بدل جاتا ہے پھر آپ کی ٹرمین دالوجی بدل جاتی ہے جب تک آپ محفل نہ بدل ہو گئے تو وہ نام نہیں بھولتا پھر آپ کے پاس گنتی کے نام ہیں وہ ہی آپ کے اندر ریوال کریں گے وہ جیب و غریب کہانی ہے پھر ایک نیا عظام ہوگا پھر یہ قبض ہے پھر بست ہے پھر اللہ کے رحم ہے پھر فضل ہے پھر استقامت ہے پھر یکسوئی ہے پھر اللہ کی بارکہ ہے پھر پیری ہے پھر پیری ہے پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے کون کیا ہے تو مقل اہی عظام ہے پہلے کیا ہے کہ کب ہوگا نشت کب ہوگا کونسا مزاج کیا پی جائے گا آگ پیے گا کچھنڈت پیے گا یہ اور ہے چار پانچ نام ہے وہ جب ویفل بدل جائے تو پھر محول بدل جائے بس اس لیے کہتے ہیں کہ ویفل ایک پانچ بدلو آپ کی ٹرمینالوجی ساری بدل جائے آپ کے الفاظ بدل جائیں گے شہر بدل جائے تو آپ محول بدل جاتا ہے گاؤں میں چل جاؤ تو پھر آپ کے عورت سے زبانہ بولتے ہو کود ہی بولتے ہو شہروں میں پھر مو آگے پیچھے کار کیا گریتی بولتے رہتے ہو پھر سیدھی ساتھ یہ پیجابی بولتے ہو جیسے بھی بولتے ہو مطلب یہ کہ یہ اور یہ ہے ذرا آپ کا محول بدلا آپ کا انداز بدل جائے آپ بدلتے رہتے ہیں یہ نہ کہو کہ بدلتے نہیں ہیں آپ یاداش کھوتے رہتے ہیں نکلتی رہتی آپ کے ہاتھ سے گناہ کی یاد جانا یہ تو ایسی ہے جیسے بہت آسانسی بات ہے معاف کرنے والے انہیں معاف کر دیا کہتے ہیں گناہ پھر یوں آپ کے ہاتھ میں پکلتا ہے برب کی طرح جس کے اوپر اور توہا کے سورج چمکے وہ جب معاف کر دیا تھا پتہ نہیں ہوتا کون تھا کیا تھا مقصد یہ کہ جس نے کفر پرانا جاتا ہے کہ آپ کون ہو آپ کی عمر کہتا ہماری عمر تھا ایک سال کہتا وہ کیسے کہتا ہے ایک سال وہ منتوبہ کی اب یہ باقی لائف کیا ہے باقی پری نیٹر لوگ ہے دارہ وہ قبلت پداشت کے دمانہ ہے پداشت وہاں سے ہوتی ہے تو وہاں سے یہ وہ قرآن کی ترم ہے وہاں سے طب ہوتی ہے اور پھر اس سے نئی جنم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کا زمانہ پری نیٹر لائف ہے وہ سب بھول گئے آپ اور پھر آپ نئی زندگی میں داخل ہو گئے کہتا آج تو پھر آپ نئے وہ پھر بلکل واقعی اس کو یاد آج سے نکل جاتی ہے گناہ کی اللہ تعالی جائے گناہ کی یاد آج جائے وہ بٹھا دیتے ہیں پائپ کر دیتے ہیں اور کیسے سنو اب آپ دیکھو کہ اللہ تعالی نکاح فرماتا ہے کہ میں ان کو نور سے دیرے سے نور میں داخل کرتا ہوں اب بولو ہاں ہاں ہم اس کو نکالتے ہیں ظلمات سے نور میں آگے ایک اور بات ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں ان کے جمی گناہ معاف کر دیتا ہوں نمبر دو جمی یعنی کچھ چھوٹے بھی آگئے بڑے بھی آگئے اگلی فکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج سے لکھی ہے کمال کی بات ہے اور پھر میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں یاد جہاں سے نکل گئی اب آپ جب دیکھتے ہو تو ایک وقت اچھا آتا ہے کہ آپ گناہوں پر فقر کر دیں لگ جاتے ہو کہ یہ گناہ تھا جس نے مجھے توبہ میں داخل گیا اللہ کی گھر میں داخل گیا اس کے رحم میں بس کے لوگ کے تھے فقران کے تھے گود میں خبردار ہے ہی وہ انہیں کہنا چاہیئے ہم اللہ کے پہنگ کی طرف گیا ہے مطلب ہے کہ گناہوں نے اس کے اندر اسٹرنگ لگایا کہ بھاگا بھاگا جہاں پر ففر رو اللہ فرار کر کے اللہ کے گھاری جا پہنچا تو وہ کسی بعض اوقات اتنا پتہ کیا کہتا ہے اور گناہوں کو بائی وی اپ کمپلیمنٹ دیکھتا ہے تینکیو بیری مچ تو گناہ تو یاد ہی نہیں رہتا گناہ کے ساتھ یاد رہے گا برائی کسی یاد رہے گھر میں آگے نیکی گھر میں خوشبو میں داخل ہوگی بدبو کہاں سے یاد ہوگی یاد کسی ہوگی اب تو آپ کا احساس مطر ہو گیا جب احساس مطر ہو جائے تو گناہ گار کے احساس نہیں رہتا بدبو کا احساس نہیں رہتا سارا احساس مطر ہو گیا سینہ منبر ہو جائے تو تاریخ کی یاد نہیں رہتی کیونکہ محبت یاد آ جائے اگر دل میں خدا کرے کہ نہ کرے اگر محبت آ جائے کسی انسان کی محبت آ جائے تو نفرت نہیں رہتی دل میں مثلا آپ پھر کسی پسندیدہ انسان کو خاطر لکھو لکھ رہے ہو تو نفرت یاد آگی تو آپ کیا خاطر چھوڑ دے گئے کوئی پسندیدہ انسان آپ کا آ رہا ہے کسی ٹرین شنہ آئی جانس اوپر دے پسندیدہ اگر تو ہو تو میں اس جرت نہیں لگاتا ضرور ہی ہوگا اگر ہو پسندیدہ آمی تو راستے میں کوئی نا پسندیدہ اب پسندیدہ کے پاس جا رہے ہو تو نا پسندیدہ کو چھوڑ دو اب گناہ نا پسندیدہ شاہ کا نام ہے اور نیکی پسندیدہ کا نام ہے پسندیدہ میں داخل ہونے والا نا پسندیدہ سے نکل گیا یہ پادشاہ و گدا فارغم بحمدللہ وہ بادشاہ و گدا دونوں سے ازاد ہو گیا کہتا اپنا اب کیا نام ہے اپنا نام ہی کچھ اور ہے ورنہ تو ایک برائی ایک دفعہ ہو جائے تو ساری عمر کبھی برا ہو گیا خدا نا پسندیدہ